اور رادہ ماں پر بیان لگا دیا ہے ناسک کمب میں دونوں کے شاہی سنان پر روک لگا دی گئی ہے رادہ ماں اور سچیدانند گری پر مہندگیانداز کا یہ بیان آیا ہے کہ ناسک کمب میں دونوں کے شاہی سنان پر روک لگا دی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر دھرم کی دنیا میں آج کل بیلڈر سے مہا منڈلیشور بنے سچیدانند کی مہا منڈلیشور پت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا اکھاڑا پریشت کے مہندگیری نے یہ بتایا تھا کہ سچیدانند اور سچندتہ کو مہا منڈلیشور پت سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب مہندگیانداز نے یہ کہا ہے کہ ناسک میں شاہی سنان میں جانے سے روک لگا دی گئی ہے سچیدانند مہاراج اور سادی ساتھ وادہ ماں پر بیربار مالک اور بیلڈر سے مہا منڈلیشور بنے سچیدانند گری نے پہلی بات ٹی وی پر صفائی دی ہے سچندتہ اور سچیدانند گری نے اپنے اوپر لگے سارے آروپوں کو غلط بتایا اور کہا کہ جہاں چھونے تک وہ مہا منڈلیشور کا پت چھوڑتے ہیں آپ خود سنیے کہ سچندتہ نے کیا کہا مہاروپ ہے کہ جو سچیدانندی تھے وہ پہلے سراب کا بیابار کرتے تھے مائک کلپ چلایا کرتے تھے تمام اور بیلڈر رہوڑا کرتے تھے اور آچانک ہی جو ہے ابھی سولہ پہل لیا میں کبھی بیلڈر نہیں تھا اور میرے پیتا جی اس کام کو کرتے تھے جو کہ میں نے پریوار تیاج دیا ہے بہت ٹائم ہو گیا اور اگر کلپ ساتھ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ آتا ہے آپ ہی کا نام کیا آپ ہی کا نام سے تھا میرے نام سے نہیں تھا آپ جانچ کروالی جی میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جانچ کروائیے میں تو خارے کو بھی لکھ کر دے دیا آج کی جانچ کروائیے میرے نام سے تھا ہی نہیں گروہ شروع ہو گیا ہے کہ کم سے کم نہیں تو اس طریقے کا اس پردک کو پانے کے لیے کم سے کم نہیں تو دستان کا ہونا چاہیے پورا ایک سنیاس ہونا چاہیے اور تمام ایسی چیزیں ہیں اس پر آپ پہنک کھڑے نہیں اتر رہے ڈاکو تو تھے والمی کی جی تو ڈاکو تھے اور انہوں نے دو دن پہلے تیاک کیا اور رمائن لگ دی تو بتایا آپ کیا غاجہ ہے اس بارے میں آپ کو محمد لیسر کا جو پتہ ہے اس کو تیاک دیا تیاک دیا میں نے اگر اکھاڑا کھے گا تو میں رکھوں گا نہیں تو نہیں رکھوں گا میں نے اکھاڑے کو کھلی چنوٹی دے دی کہ آپ میری جانچ کروئیے اور آپ میرے بارے میں جو ہے اگر اکھاڑا سنشت ہو تو میری بار مجھے جو ہے پت دیجئے نہیں تو مر دیجئے آگے ہم آپ کو رادے ماں کی ڈرٹی پیچر بھی دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بی ار بار سنچالک اور بلڈر سمہ منڈلیشور بنے سچندتہ کی پوری کہانی یہ تصویریں الہاباد کی ہیں جہاں گروہ پوری نیما کے دن مٹھ باغمبری گدی آشرم ایک بھو دے سماروح میں سوامی سچیدانن گری جی مہاراج کا پتہ بھیشیک کر انہیں نیرنجنی اکھارے کا مہا منڈلیشور بنے گیا یہ موقع کتنا خاص تھا یہ اسی سے سمدھیا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر سادھو سنتوں کے ساتھ یوپی کے کیبنٹ منتری شپال یادو کی موجود تارکن کی جگہ پر ہیلکاپٹر سے پھولوں کی بارش بھی کی گئے کہا جا رہا ہے کہ سچیدانن گری کو مہا منڈلیشور بنانے کی انوشن سا اگنی اکھارے کے مہا منڈلیشور کیلاشا نم نے کی سچیدانن گری جی مہاراج نیرنجنی اکھارے کے مہا منڈلیشور بنے اور پوزے سرکار کے نتریتوں میں یہاں پورا کار ہوا آج اس کو ایک دیویا اور نیا جیون ملا تو آج گروہ نے ایک ست پاتر کا چائن کیا گروہ نے ایک دیویا پاتر کو اپنا کر کے اس کی جیون میں ایک دیویا افسر پردام کیا سوامی سچیدانن گری نے مہا منڈلیشور کیلاشا نم کی پرنہ سے ہی سنیاس پرہن کیا تھا مطابون کا نام سچیدانن برحمچاری پڑھا تھا لیکن سوامی سچیدانن کو مہا منڈلیشور بنائے جانے پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں بجے ہیں یہ تصویریں اسے ذرا غور سے دیکھئے یہ وہی سچیدانن گری جی مہاراج ہیں جنہیں مہا منڈلیشور بنایا گیا ہے انڈیا نیوز کے پاس سچن دتا کی ایک نہیں ایسی کئی تصویریں ہیں جو ان کے پاریواری اور کاروباری جیون سے جونی ہیں دراصل سچیدانن گری کا اصلی نام سچن دتا ہے مولوپ سے مزفر نگر کے رہنے والے سچن نویڈا میں اپنے پاریوار کے ساتھ سیکٹر اکتالیس میں رہا کرتے تھے سچن پیشے سے بیلڈر کے ساتھ ہی ڈسکو اور بیر بار سنچالک بھی ہیں کچھ سمیہ پہلے ہی سچن پر جان لیوہ حملہ ہوا تھا تب ان کے ہاتھ میں گولی بھی لگی تھی سال بھر پہلے سچن نے نویڈا کے سیکٹر اٹھارہ میں کوانٹم نام کے اپنے نائٹ کلپ کو بند کر دیا تھا کیونکہ پنجاب پولیس کسی ماملے میں ان کی تلاش کر رہی سچن نے قریب تین سال پہلے والا جی گروپ نام سے چلنے والے اپنے ریال اسٹیٹ کاروبار کو اپنی پتنی کو سوپ دیا تھا سوال یہ ہے کہ آخر ایک بیلڈر اور ڈسکو اور بیر بار سنچالک کو مہا مندلشور کیسے بنا دیا گیا سوال کھرے کیے جانے کی ٹھوس وجہ بھی ہے دراصل اکھاروں کا مہا مندلشور بننا بہت کٹھن ہے کوئی بھی سنیاسی مہا مندلشور بن سکتا ہے سنیاس لینے کے بعد بھی کم سے کم دس سال تک اس کا اکھارے سے جوڑا وہنا ضروری ہوتا ہے یہی نہیں اس کا دھرن شاستوں کا ودوان ہونا بھی ضروری ہے اس کا ویبادوں سے کوئی ناتا نہیں ہونا چاہے سناتن دھرن کے پرتی سچے سمرپن کو پرخ کر ہی کسی کو مہا مندلشور کی پدوی دی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ سچندتہ اوڑ سوامی سچدانند گری اتنی جلدی مہا مندلشور بننے کے پاتھ کیسے بن گئے تو ایسے لوگ اگر سادو بن جاتے ہیں تو سادو سماج کو یہ ایک ایسی وہ مطلب گھرنا کی درکھتی سے سماج دیکھنا لگتا ہے کہ ایسے سے چور لچے لپنگے پاکھنڈی اگر سادو سماج بن گئے تو سادو سماج کا کیا ہوگا ماملہ گرمانے کے بعد اب اکھارا پریشد نے جانچ کی بات کہی ہے جانچ کا سب کو انتظار رہے گا لے گے سوال یہ ہے کہ کیا سچن دکتا کو سنیاس کے بعد مہا مندلشور بنانے والوں نے ان کے بارے میں کوئی پرتال نہیں کی کیا اکھاروں سے جوڑی مہا مندلشور جیسی پدوی اتنے ہلکے دھنگ سے باٹ دی جاتی ہے حریدوار سے دھرمیندر چودھ اور نویڈا سے لالیت موہن کے تا سندیت کمارتی وادی الہابان انڈیا نیوز